بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کے نام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرزند قاسم تھے جو نبوت سے پہلے مکہ میں پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت قاسم کی وجہ سے ابو القاسم کہا جاتا تھا ان کے بعد پھر حضرت زینب پیدا ہوئی اور تیسرے نمبر پہ حضرت رقیہ پیدا ہوئی چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ پیدا ہوئی پانچویں نمبر پہ حضرت ام کلسوم پیدا ہوئی اور چھٹے نمبر پہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب طیب و طاہر پڑا ان تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سہبزادوں اور سہبزادیوں کی والدہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ تھی ان سب میں پہلے قاسم نے انتقال کیا پھر حضرت عبداللہ نے وفات پائی اور یہ دونوں حادثے مکہ میں پیش آئے تھے جب حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم کی وفات ہوئی تو کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانہ دینا شروع کر دیا کہ آپ کی نسل تو تباہ و برباد ہو گئی ہے آپ تو ختم ہو گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کی تو نسل ہی تباہ ہو گئی ہے اس پر اللہ رب ذوالجلال نے سورہ اِنَّا آتُعِنَا کَالْقَوْسَرَ نازل فرمائی تھی اور فرمایا تھا اِنَّ شَانِيَ كَهُوَ الْعَبْتَر فرمایا حقیقت میں آپ کے دشمن ہی ابتر ہو چکے ہیں ان کا تو نام و نشان ہی مٹھ جائے گا آپ کا اور آپ کے خاندان کا اور آپ کی اولاد و ذریعت کا نام تو اللہ رب ذوالجلال قیامت تک برقرار رکھیں گے سلمہ صفیہ بنت عبد المطلب کی آزاد لونڈی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی زچگی میں دائی کا کام کیا کرتی تھی یعنی وہی قابلہ ہوتی تھی اگر بیٹا پیدا ہوتا تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ دو بکریاں اور لڑکی پیدا ہوتی تو ایک بکری عقیقہ کرتی تھی